موسیقی تدبر قرآن کی ایک اور خوبصورت نشست کے ساتھ منتخب آیات کی وضاحت اور تفسیر اور مختلف مضامین کے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج انشاءاللزیز ہم انیسویں پارے کے منتخب ابواب اور مختلف آیات کا تذکرہ کریں گے اور جو مختلف مضامین اور موضوعات اس پارہ میں ذکر کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے چیدہ چیدہ باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے جیسا کہ اٹھارویں پارے کے تفسیر بیان کرتے ہوئے ہم نے بیان کیا تھا کہ اٹھارویں پارے کے آخر میں سورہ فرقان کی ابتداء اور آغاز ہوا اور انیسویں پارے میں اسی سورہ فرقان کا آگے مزید تسلسل ہے اس پارہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر کفار مکہ کے جو مختلف مطالبات تھے ان کا ذکر کیا ہے اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے شمار مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید میں جو کفار مکہ کے مطالبات کا تذکرہ ہے ان کے مختلف اعتراضات کی باتیں ہیں اس کے پیچھے جو ہمیں لوجک نظر آتی ہے وہ لوجک یہ ہے کہ وہ یہ تمام اعتراضات اور مطالبات اس لئے رکھتے تھے کہ انہیں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں سب سے زیادہ جو بات ناپسند تھی وہ یہ تھی کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یہ پیغام بھی دیتے تھے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور تم جو کچھ کر رہے ہو تمہیں اس کا نتیجہ حاصل کرنا ہے اور اس کا جواب دینا ہے یعنی آخرت کی بیان کی گئی باتوں کو وہ برا تصور کرتے تھے اور بار بار پھر وہ یہی بات کہتے تھے کہ بھئی جس وقت کا آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ پکڑ ہونی ہے سختی ہونی ہے قیامت کے دن حساب کتاب دینا ہے اور ہم پر جو گریفت ہونی ہے وہ کب ہوگی اور وہ اپنے اس عذاب میں تاجیل کا رویہ رکھتے تھے کہ ہم پر جلدی سے عذاب ہے اگر کہ آپ سچے ہیں تو یہاں اللہ رب العزت نے اسی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ وہ ان لوگوں کے جو دو مطالبات بطور خاص یہاں ذکر کیے گئے اور ان دو مطالبات کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی کہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں قیامت کے دن سے ڈراتے کیوں ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا فلسفہ زندہ اور بیدار کیوں کرتے ہیں چونکہ وہ سب سے زیادہ عقیدہ آخرت پر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں زور دیتے اور پھر سب سے زیادہ اسی کا انکار اور اسی کا رد کفار مکہ اور مشرقین مکہ کیا کرتے تھے تو یہاں وہ مطالبات پھر دوبارہ ذکر کیے گئے اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کی تبلیغ کو اس وقت قبول کریں گے کہ جب اللہ رب العزت کے فرشتے براہراست ہمارے پاس پیغام لے کر آئیں گے اور ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس وقت مانیں گے کہ جب ہم براہراست اللہ رب العزت کو دیکھیں گے جس رب کی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے اور وہ وہی معبود حقیقی ہے اسی کی عبادت ہی لازم اور ضروری ہے تو کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر وہ رب ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھنے تو پھر اس کے دیکھنے کے بعد ہی ہم ایمان لائیں گے مگر یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت جملہ جو غیب کے علوم ہیں اللہ رب العزت سب سے بڑا غیب ہے اور رب زلجلال نے اپنا جلوہ اور اپنا دیدار کل قیامت کے دن کے لئے رکھا ہے کہ کل قیامت کے دن رب زلجلال اپنے مقربین کو اپنا جلوہ اور دیدار عطا فرمائے گا تو ظاہر اسی بات ہے کہ ایمان لانے کا جو انحسار ہے وہ اسی بات پر ہے کہ ایمان سب سے پہلے غیب پر لائے جائے اور غیب میں سب سے بڑا غیب اللہ رب العزت کی ذات ہے تو رب زلجلال کو بغیر دیکھنا ہی حقیقی معنوں میں ایمان کی مہراج ہے اسی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایمان لے کر آئے اور پھر ایمان لانے کے بعد جب انہیں یہ تانہ دیا جاتا تھا کہ تم ایک بن دیکھے رب کو مانتے ہو تو وہ جواب میں یہ کہتے تھے کیا ہوا اگر ہم نے نہیں دیکھا ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دیکھا ہے ان کا دیکھنا ہی ہمارے لئے کافی ہے کہ انہوں نے دیکھ کر رب کی تصدیق کی ہے اور ہم مصطفیٰ کی بات کو کامل ایمان کے ساتھ اپنے دیلوں میں قائم کیے ہوئے ہیں اور یہی وہ ایمان کی مہراج ہے کہ غیب پر جتنا پختہ یقین اور ایمان ہوتا ہے اللہ رب العزت اس ایمان کی دولت کو اتنی ہی سربلندیاں اور سرشاریاں عطا فرماتا ہے پھر اس کے بعد رب زلجلال نے یہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں ایک عرض پیش کریں گے اور وہ عرضی گویا کہ ایک طرح سے شکایت کے طور پر ہوگی کہ وہ نافرمان لوگ کے جنہوں نے ناقع کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہیں مانا تھا ان کے بارے میں کل قیامت کی ناقع کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے رب اِنَّ قَوْمِ تَخَذُوا هَذِ الْقُرْآنَ مَحْجُورًا کہ باری تعالیٰ کے انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو چھوڑ دیا تھا قرآن کی تعلیمات کو اختیار نہیں کیا میں انہیں قرآن کی آیات بتاتا رہا مگر یہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتے رہے یہاں جو قرآن کو چھوڑنے کی بات کی گئی ہے مفسرین نے اس پر کل پانچ اقوال ذکر کیے ہیں کہ جو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمائیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا تو اس سے مراد کیا ہے فرمایا کہ پہلی مراد یہ ہے کہ انہوں نے نہ تو قرآن کو سنا اور نہ ہی اس قرآن پر ایمان لے کر آئے اس کے ذریعے سے تو کفار اور مکہ کفارِ مکہ اور مشرقین مکہ کی جانب اشارہ ہے کہ نہ انہوں نے قرآن کو مانا نہ اس پر ایمان لائے اور نہ ہی قرآن کو سن کر اس کی تعلیمات سے انہوں نے رشد و ہدایت کو حاصل کیا دوسرا یہ کہ فرمایا کہ یہ قرآن پڑھتا بھی ہے ایمان بھی رکھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم کس صف میں داخل ہیں ہم قرآن پر ایمان بھی لاتے ہیں قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں مگر قرآن کی دیوہی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تو یہاں مفسرین نے ذکر فرمایا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق یہ قبیلہ مسلمان ہوگا کہ جو قرآن کو پڑھتے بھی ہیں اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں مگر قرآن کی تعلیمات سے صرف نظر کرتے ہیں پھر فرمایا کہ تیسرا طبقہ مفسرین کی نظر میں یہ ہے کہ زندگی کے معاملات اور تنازعات میں وہ قرآن مجید فرقان حمید کو منصف اور حکم نہیں بناتے قرآن پڑھتے بھی ہیں قرآن پر ایمان بھی لاتے ہیں قرآن کی تعلیمات پر عمل بھی کرتے ہیں مگر جب دنیاوی معاملات میں انہیں کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے یا کہیں تصفیہ کا موقع آتا ہے یا کہیں انہیں انصاف کی حاجت اور زود پڑھ جاتی ہے تو پھر وہ فیصلہ اپنی عقل کی بنیاد پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس موقع پر کہ جب ان کا اپنا ذاتی مادی مفاد سامنے آ جاتا ہے تو پھر وہ قرآن مجید فرقان حمید سے تعلیم حاصل نہیں کرتے اور قرآن کے احکامات جو اللہ رب العزت نے قائم فرمائے ہیں اس سے نور اخذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے چوتھا یہ فرمایا کہ وہ قرآن پڑھتے بھی ہیں ایمان بھی لاتے ہیں عمل بھی کرتے ہیں مگر قرآن میں اللہ رب العزت نے جن اسرار و رموز اس کو رکھا ہے اور جو مانی اور مفاہین کی وسط قائم رکھی ہے اس پر غور اور تدبر نہیں کرتے یعنی صرف اپنے آپ کو ایک نیوٹرل مسلم کے طور پر سامنے رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ بس ہم مسلمان ہیں قرآن کو مان لیا قرآن کو سمجھ لیا اور قرآن پر عمل کر لیا ہمارے لیے کافی ہے مگر فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ شکوہ کیا جائے گا کہ باری تعالی یہ جو اتنا وسیع علم قرآن کی صورت میں تو نے انہیں عطا کیا تھا انہوں نے اس میں غور اور فکر اور تدبر نہیں کیا اور پانچوہ فرمایا کہ وہ قلبی امراض میں مبتلا افراد کے جن کے دلوں میں نفاق پیدا ہو گیا یا جن کے دلوں میں کوئی ایسی باطنی بیماریوں نے جنم لے لیا تو ان قلبی خباستوں سے اپنے دل کو محفوظ اور معمون کرنے کے لئے انہوں نے قرآن سے نور حاصل نہیں کیا اور قرآن سے شفا حاصل نہیں کی تو اگر مفسرین کے ان تمام اقوال کو ہم ملوز خاطر رکھیں تو یہ پھر بہت سارے امور ایسے ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو مفسرین نے ذکر فرمایا کہ ان کے بارے میں اور ان طبقے کے لوگوں کے بارے میں حضور علیہ السلام کل قیامت کے دن شکوہ فرمائیں گے اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہمارے ذات میں اور ہمارے دلوں میں بوشیدہ اور پنہا ہیں کہ ہم صحیح طور پر قرآن مجید فرقان حمید کا حق ادا نہیں کر پا رہے اللہ رب العزت ہمیں اس پر غور اور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمایا کہ جو اتنی بڑی دولت قرآن کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے اس دولت کے ملنے پر ہمارا رویہ کیا ہے قرآن کے ساتھ ہماری وابستگی کیتنی ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنے سمجھنے غور اور فکر تدبر کرنے اس پر ایمان لانے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کے اعتبار سے ہماری پریوریٹیز کیا ہیں ہمارے معاملات کیا ہیں ہماری تگو دو جس جو اور ہمارا شوق کتنا ہے یہ ہر صاحب ایمان اپنے اعتبار سے اور اپنے اپنے تین اس کا محاسبہ کر سکتا ہے ہمیں اصلاح احوال کو اس اعتبار سے بھی ضرور دیکھنا اور پرکھنا چاہیے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر ان کو فار مکہ کا رد فرمایا ہے کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا مزاک اڑاتے تھے اور مختلف قسم کے استہزا کیا کرتے تھے اور یہ بات بڑے فخر سے کہتے تھے کہ انہوں نے تو ہمیں شرک سے ہٹانے کی بڑی کوشش کی ہے لیکن ہم ہیں کہ مضبوط ہیں پختہ ہیں ہم شرک پر جمع رہے ہیں اور ہم نے ان کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا یہ وہ کفار مکہ تھے مشرقین مکہ کہ جو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دے کر حضور کو عذیت دے کر اس پر فخر محسوس کرتے تھے کہ لوگ تو ان کی جانب کھچے کھچے چلے جا رہے ہیں مگر ان کی تعلیمات اور ان کی تبلیغ کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا مگر اللہ رب العزت نے یہاں انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کہ جو اپنی ان شرکیہ معاملات کے اعتبار سے اور بدترین گستاخیوں کے ذریعے سے اپنے اوپر جو اللہ رب العزت کے عذاب لازم کر رہے ہیں فرمایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے جب وہ عذاب پائیں گے تو وہ انتہائی سخت اور بدترین سزا ہوگی اور اس دن وہ کسی طور پر بھی مفر مقر نہیں کر سکیں گے اور فرمایا کہ اس دن تو پھر اللہ رب العزت کے سامنے کسی طرح کا وہ کہ وہ بدترین سزا ان کے لئے ہم نے تیار کر رکھی پھر آگے مزید فرمایا گیا کہ اس قسم کی نازیبہ حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو خواہشات کو اپنا معبود بنا ریتے ہیں اور اپنے عقل اور اپنے شعور کی بنیاد پر قرآنی تعلیمات کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایک طرف اللہ کا فرمان ہو اور دوسری طرف وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے لگ جائیں فرمایا کہ پھر ان لوگوں کے بارے میں قرآن نے یہ اعلان فرما دیا کہ یہ لوگ تو جو عقل پر قرآن کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں مصطفیٰ کی ذات کو جانچنے کی اور اسے عقل کے پلڑے میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں فرمایا کہ یہ تو انسان بھی کہلانے کی حق دار نہیں ہے بلکہ یہ تو جانوروں کی مانندہ ہیں بلکہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں ہمیں ذرا اپنا محاسبہ اور اپنا مشاہدہ اور اپنے معاملات پر نظر کرنی چاہیے کہیں ہم تو اللہ رب العزت کی احکامات اور تعلیمات کے سامنے اپنی عقل کو لے کر نہیں آتے کہیں ہم اپنے عقل و شعور پر فخر کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر اعتراض تو نہیں کرتے اگر ہم ایک تائرانہ نگاہ بھی ڈالیں یا پھر تائرانہ نگاہ کو چھوڑ کر تھوڑا سا غور اور فکر اور تدبر کر لیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ دنیا بھرگ میں کئی معاملات میں ہم ایسی سوچ اور فکر ضرور اپنے دلوں میں جو ہے قائم کیے ہوئے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کی تعلیمات سے انحراف کرتے ہیں اور اپنی عقل کو زیادہ اہمیت اور فوقیت دیتے ہیں تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اگر یہ جراسین ہماری عقل و خیرت میں پیدا ہو گئے ہیں تو پھر ہم انسان کہلانے کے حق دار نہیں کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے انہیں نہ صرف جانور بلکہ جانوروں سے بھی بتر قرار دیا ہے پھر رب زلجلال نے کائنات کے مختلف مظاہر کا ایک دفعہ پھر تذکرہ فرمایا ہے کہ کس طرح سے رات انسانوں کو ڈھانپ لیتی ہے یعنی سورج کی جب روشنی ہوتی ہے تو ہر چیز روشن اور منور ہے اور ہر چیز کھلی کھلی نظر آتی ہے مگر جیسے جیسے وہ سورج غروب ہونے لگتا ہے اور رات کی جو چاندنی ہے وہ ہر چیز کو اپنے حسار میں لے لیتی ہے تو فرمایا کہ وہ رات کو پھر ہم نے تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا ہے کہ دن بھر میں جو تم نے مشقت کی ہیں جو تکالیف برداشت کی ہیں جو محنت اور کوشش کی ہے پھر رات جب تمہیں ڈھانپ لے تو پھر اس رات میں تم نیند کے ذریعے سے اپنے جسم کو سکون دو ہمیں ذرا اس پر بھی غور کرنا چاہیے ہمارا دن کی ابتدا اصولی اعتبار سے تو فجر کی نماز سے ہو جانی چاہیے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے معمولات اور اپنی روٹین کو اس قدر ڈسٹرپ کر رکھا ہے کہ ہماری صبح ہی دن کے گیارہ بارہ بجے ہوتی اور پھر جیسے ہی دن ختم ہونے لگتا ہے اور رات جسے ہمارے آرام اور سکون اور نیند کے لیے بنائی گئی ہم پوری پوری راتوں کو جاگ کر وہ راتیں کالی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بالکل بے مقصد اور بے سود امور میں اپنے آپ کو ان راتوں میں مشغول کرتے ہیں جب ہم اپنی روٹین کو قدرت کے نظام کے مخالف کریں گے تو اس کے بہت سارے نقصانات اور اس کے اثرات ہمارے مزاج اور ہماری زندگی پر مرتب ہوں گے ہمیں اپنی زندگیوں سے صحیح معنوں میں اگر سمرات حاصل کرنے ہیں نتائج حاصل کرنے ہیں تو ہمیں نظام قدرت کے بطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہوگا دن جس کام کے لیے ہے دن کو اسی طور پر اختیار کیا جائے رات جس کام کے لیے ہے رات میں انہی امور کو سر انجام دیا جائے تو تب ہی ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کی جملہ کائنات کی تمام مخلوقات ہمیں کس انداز میں فیضیاب کرے گی اور ہم اس سے خوبصورتی کے ساتھ اقتصاب فیض کر سکیں گے پھر آگے اللہ رب العزت نے اسی بات کی جانے بشارہ فرمایا کہ یہ رات تم پر چھا جاتی ہے یہ رات تمہارے لیے آرام کے لیے بنائی کہ تم اس میں اپنی نیند کو پورا کرو اور ہم نے دن کو کہ ہم نے اس دن کو تمہارے لیے قصب معاش کے لیے بنایا اور اس دن کی ابتدا فجر کے وقت سے ہی ہو جاتی ہے کہ تم اٹھو اور اسی صبح صادق کے وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے چلے جاؤ نماز فجر ادا کرو اور پھر نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد رب کے فضل کو اور رب کی جانب سے برکت اور رحمت کو تلاش کرنے کے لیے قصب حلال کی تگ و دوہ میں لگ جاؤ پھر دیکھنا کہ اللہ رب العزت تمہارے مال میں اور تمہارے رزق میں کس قدر برکت فرماتا ہے بس سوچنے اور سمجھنے کی صرف بات اتنی ہی ہے کہ ہم نے اپنے معمولات زندگی کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عطا کیے گئے معمولات کے مطابق ڈھالنا ہے اگر ہم نے اس کے مخالف سمت میں اپنی زندگیوں کو قائم کرنے کی کوشی کی تو پھر ہمیں بہت سارے نقصانات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا اللہ رب العزت ہمیں اس حوالے سے سوچ اور فکر کو وسط دینے کی توفیق ادا فرمائے پھر آگے رب زلجلال نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہم نے پانی کے دو طرح کے سوتے بہا دیئے ہیں یہاں مفسرین نے ذکر فرمایا کہ ایک میٹھا پانی اور ایک کھارا پانی ہے اور پوری دنیا میں یہ دو مختلف قسم کے پانی ہمیں زمین میں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں مگر فرمایا کہ ان دونوں پانیوں کے درمیان ہم نے ایک پردہ قائم فرما دیا ہے میٹھا کھارے کے ساتھ نہیں ملتا کھارا میٹھے کے ساتھ نہیں ملتا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جدہ رہتے ہیں اور فرمایا کہ بلکل اسی طرح سے اللہ رب العزت نے پانی کو جب انسان کے لئے تخلیق کیا ہے تو پھر اسی پانی کے ذریعے سے رب زلجلال نے انسان کے درمیان دو قسم کے رشتوں کو پیدا فرما دیا تو فرمایا کہ ایک رشتہ پیدائش کے سبب سے بنتا ہے اور ایک رشتہ اس کے نکاح کے سبب سے بنتا ہے یعنی پیدائش کے سبب سے جو رشتہ دانیاں بنتی ہیں ان سے بھی اللہ رب العزت نے بڑی طاقت اور قوت اطاع کی ہے اور پھر جوانی میں جب وہ نکاح کے مرحلے سے گزرتا ہے اس کے ذریعے سے جو اس کا رشتہ قائم ہوتا ہے پہلے وہ رشتہ اس کی اہلیہ کے ساتھ جڑتا ہے پھر اہلیہ کی وساست سے اس کے ساس اور سسر کے ساتھ جڑتا ہے اور پھر اس اہلیہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت اولاد کے رشتے میں اسے جو ہے وہ پروان چڑھاتا ہے تو فرمایا کہ اسی طرح کہ جیسے پانی کے ایک قطرے سے ہم نے انسان کو تخلیق کیا پھر اسی پانی کی ہی حیعت سے ہم نے اسے دو مختلف رشتہ داریوں میں تقسیم فرمایا تو فرمایا کہ ایک رشداری پیدائش کے ذریعے سے اور دوسری نکاح کے ذریعے سے قائم ہوتی پھر اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے بطور خاص ان مؤمنین کی صفات کو ذکر فرمایا ہے کہ جو فلا یافتہ مؤمنین کہلاتے ہیں یہاں رب ذلجلال نے جو انوان باندھا ہے وہ بڑا خوبصورت یہاں فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو توازو اور انکساری کو اختیار کرتے ہیں اور زمین پر اکڑ کر نہیں بلکہ آجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں ان کی ذات میں تمہیں کوئی غرور تکبر اور بڑائی نظر نہیں آتی ہے اور جب ان سے کوئی کم علم یا جاہل بحث کرنے کہ جب کوئی کم علم اور جاہل مخاطبہ کرنے لگتا ہے تو پھر وہ اسے سلام کہہ کر اپنے رستہ لے لیتے ہیں اور ان کے ساتھ بحث مباعث میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ہیں پھر فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر تحجد ادا کرتے ہیں اور رات کے آخری بھیک مانگتے ہیں اور پھر فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جہنم سے پناہ مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جب انہیں ہم مال عطا کرتے ہیں تو پھر وہ مال کو فضول خرچی میں صرف نہیں کرتے اس میں اسراف نہیں کرتے اور نہ ہی پھر وہ اس پر ساپ بن کر نہ ہی وہ خرچ کرنے میں حد سے بڑھتے ہیں اور نہ ہی مال روکنے میں وہ حد سے گزرتے ہیں بلکہ وہ مالی اعتبار سے میانہ روی کو اختیار کرتے ہیں اور اعتدال کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیتے ہیں پھر اللہ رب العزت نے یہاں بطور خاص انہی ایسی محفل میں موجود ہونا بھی گوارہ نہیں کرتے ہیں کہ جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہو یا جھوٹ پر مبنی کوئی معاملہ تیہ پا رہا ہو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے ہم اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جناب میں تو جھوٹ نہیں بولتا میں نے گویا کہ اپنی اگر فرمایا کہ جس جھوٹ بولا جا رہا ہو یا جھوٹ کے معاملات ہوں تو اس جگہ سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں دوسری صفت یہ فرمائی کہ وہ لایانی باتوں میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کرتے یعنی جس چیز کا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا جس چیز سے ان کو کوئی نفع نہیں پہنچنے والا تو پھر وہ بے مقصد اور بے معنی باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں محادیسین نے بڑی خوبصورت یہ بات ذکر فرمائی ہے جو ہمیں احادیث کی کتب میں احادیث کا ذخیرہ نظر آتا ہے ان تمام محادیث کے خلاصے کے طور پر جب ہم محادیسین سے یہ دریافت کرتے ہیں کہ جناب جی تمام کا خلاصہ کیا ہوگا تو پھر اس خلاصے میں ایک حدیث مبارک ذکر کی جاتی ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اسلام کا حسن یہ ہے ترکہو مالا یعنی کہ صاحب ایمان اور مسلمان جو ہے ہر لا یعنی بات کو اپنے آپ سے دور کر دیتا اب یوں سمجھئے کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے جملہ جواہر میں سے اور جملہ سمندروں کی غوتہ زنی کے ذریعے سے ہمیں جو سمری اور خلاصہ مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب ایمان اپنے آپ کو لا یعنی بے مقصد اور بے سود باتوں سے دور رکھتا ہے آج کل اگر ہم اس طرح سے محض گب شپ کرتے بیٹھے نوجوانوں کو روکیں اور ان سے یہ بات کریں کہ بیٹا آپ اتنا وقت جو اتنی گفتگو ضرور سمیٹ رہے ہوں گے کہ کبھی کسی کی چغلی ہو رہی ہوگی کبھی غیبت ہو رہی ہوگی اس مجلس میں جھوٹ بھی بولا جارہ ہوگا ایک لا یعنی اور بغیر کسی نتیجہ اور سمر کے ہم گھنٹوں کے گھنٹوں جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں فرمایا کہ اگر رحمان کا بندہ پہچان ہے تو پھر وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو لایانی باتوں سے دور رکھتا ہے میں ان تمام باتوں کی وضاحت اس لئے ضروری سمجھ رہا ہوں کہ تدبر قرآن کی اس نشست کے ذریعے سے اپنے اصلاح احوال کے حوالے سے اپنے آپ کو یوں سمجھئے کے اُبھار سکیں اور اپنے آپ کو متوجہ کر سکیں کہ ہمیں اللہ رب رب رزت ہم سے چاہتا کیا ہے اور ہمیں کیسا بننا ہے کہ ہم رب رب رجلال کی بارگاہ میں سرخ روح ہو جائیں تو یہ جہاں جہاں قرآن مجید فرقان حمید نے ان صفات کو ذکر کیا ہے تو ہمیں پھر ان صفات کو اپنی زندگیوں میں قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے پھر فرمایا کہ جب اللہ رب رب کی جانب سے کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ پھر اسے پوری توجہ کے ساتھ اور عمل کی نیت کے ساتھ سنتے ہیں یعنی نیکی کو قبول کرنے کا جذبہ ان میں بہت مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتا ہے ایک طرف آپ اس صفت کو رکھیں اور پھر ہم اگر اپنا مشاہدہ کریں اور اپنا محاسبہ کریں اگر کوئی ہمیں کوئی نیک بات بتا دے تو ہمارے کانوں پر گیران گزرتی ہے کہ جناب یہ تو ہمیں نصیت کرنے لگ گئے اور اگر پیچھے ہی یہ بات جو گزری اسی پر ہم نظر کر لیں کہ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین مکہ کو یہ نصیت کرتے تھے کہ اللہ سے ڈرو قیامت کے دن سے ڈرو تو انہیں یہ بات بری لگتی تھی اور آج ہم نے ان مشرقین کی صفت کو اختیار کر لیا ہے کہ جب کوئی اچھی بات بتائے تو ہم عمل کی نیت سے اسے سنتے نہیں ہیں بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ نصیت کرنے والا جلد دس جلد ہم سے دور ہو تاکہ ہم اپنے دنیا کے معاملات میں مشغول اور مصروف ہوں لیکن یہاں فرمایا کہ نہیں مومن وہ ہے اور رحمان کا بندہ وہ ہے جو ہر وقت اس بات پر کمر بستا رہتا ہے کہ 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 دین کی نئی بات ملے دین مطین کی مقدس تعلیمات کی کوئی نئی جہت ملے اور میں پھر اس پر عمل کر کے اقعیق کائنات صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا حق ادا کر اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ ہمیشہ اپنے رب سے دعائیں مانگتا ہے اور دعاوں میں دو چیزیں خاص طور پر مانگتا ہے پہلی یہ کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کیلئے پارسائی مانگتا ہے دیکھیں اگر انسان کو اللہ رب العزت بہت بڑا رتبہ دے بھی دے لیکن اس کا دامن پاک نہ ہو اس کی عزت نہ ہو اور اسے لوگ برے لفظوں سے یاد کریں تو بہت بڑے مسنت پر بیٹھنے کے باوجود بھی گویا کہ وہ بالکل زمین سے ملا ہوا ہے اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے خاندان کی عزت کے ساتھ فرد کی عزت ہوتی ہے اور فرد ہی کی عزت ہوتی ہے جو خاندان کی عزت بناتا ہے تو یہاں قائع کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی جانے بھی اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ اپنی پاک دامنی کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آفیت کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے کہ اپنی زوجہ محترمہ اور اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے اور اپنی اولاد کی عزت اور طہارت کی حفاظت کے لیے رب زلجلال کی بارگاہ میں ہمیشہ سرگردہ رہنا چاہیے اور پھر دوسری دعا فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت سے یہ بھی التجاہ کرتے رہتے ہیں کہ روز قیامت انہیں ایک ایسے گھرانے کے سربراہ کے طور پر حاضر کیا جائے کہ جو متقین کے گھرانوں کا سربراہ ہو اور وہ اس صف میں شامل ہو کہ جو ذمہ داری ہیں اللہ رب العزت نے ایک خاندان اور ایک فیملی کے اعتبار سے ہمیں دی ہیں اللہ رب العزت اس ذمہ داریوں کو پورا کرنے والوں کی صف میں کل ہمیں قیامت کے دن کھڑا کرے تو یہ دعا بھی اس سورہ مبارکہ کے آخر میں پھر سورہ شعارہ ہے اس سورت کے جب ہم شان نزول کے اعتبار سے بات کرتے ہیں یہاں جو شائری کرنے والے افراد ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا گیا اور ان کی ذہنیت کو آشکار کیا گیا تو اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام شعارہ ہے مرکزی جو خیال ہے اس سورہ کا مرکزی جو مضمون ہے وہ اس بات رسالت ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں سابقہ امتوں کا ایک دفعہ پھر اختصار کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے اس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا جو فیرعون کے ساتھ معاملہ ہے اسے بیان کیا گیا ہے اور ہم جو پہلے بھی اس واقعے کے جانب اشارہ کر کے گفتگو کر چکے ہیں کہ جب جادوکروں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا ڈالا ہے وہ اجدہ بن کر ان کے جادو کا توڑ کرتا ہے سلام اور ان کی قوم کے ساتھ جو ان کی ایمان افروز گفتگو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ساتھ انسانی ایک جو مزاج ہے اور انسانی جو طبیعت ہے اس کا جو تقاضہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تمام انعامات کے حصول کے بعد اگر وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے اور اپنی طبیعت کے اعتبار سے سر کو جھکائے رکھتا ہے تو فرمایا کہ یہ پھر انسانوں میں صالح انسانوں کا مزاج اور طبیعت ہوتی ہے اور اگر وہ رب کی رحمتوں کو اور نعمتوں کو بھول جائے تو پھر یہ سرکش انسانوں کی صفت اور اس کے مزاج اور طبیعت کی جانب اشارہ کرتا ہے تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی جانب اشارہ فرمایا اور وہ تمام نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت ہی ہے کہ جو انسان کو عدم سے وجود بخشتا ہے کہ جب اس کا کوئی پہلے وجود ہی نہیں ہوتا پھر اسے وجود عطا کرتا ہے پھر اس کی موت کی ذمہ داری اور اس کی موت اس کو موت دینے کی طاقت بھی رب کے ہاتھ میں ہے اسے زندہ رکھنے کی طاقت بھی رب کے ہاتھ میں ہے اور اس دنیا میں جب وہ رہ رہا ہے تو اسے جب بیماری آتی ہے تو بیماری بھی رب ہی دیتا ہے پھر جب اسے صحت ملتی ہے تو صحت دینے والی ذات بھی رب بزلجلال کی ہے اسے رزق پہنچانے کا جو ذمہ کرم ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے فرمایا کہ یہ تمام کا تمام اس رب بزلجلال کی انعیات کے خوبصورت مظاہر ہیں پھر حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ ہے پھر قوم آتھ کا ایک دفعہ پھر ذکر آیا قوم سمود کی تذکرہ کیا گیا قوم لوت کا ایک دفعہ پھر تذکرہ آیا ان کی فہاشی اور اوریانی کے اڈوں کا تذکرہ ہوا اور ان کی ڈوبتی ہوئی قوم کی بات کر کے اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر امت مسلمہ کو ان تمام برائیوں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا اور ان سے عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا کہ یہ تمام قومیں جن جن برائیوں کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں تمہیں ان سے بچنا ہے تاکہ تم اللہ رب العزت کی عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر رکھو پھر اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں یہ بیان فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے جسے ہم نے واضح اور سریح عربی زبان میں نازل فرمایا ہے جو جبریل امی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پر نازل کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ ان آیات میں اور قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف مقامات میں جو سابقہ امتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ محض اس لیے ہے کہ اتمام حجت ہو جائے اور اتمام حجت کے ذریعے سے یہ بتا دیا جائے کہ ہم نے پشلی قوموں کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور تم نصیحت کو اگر حاصل کرنا چاہو تو تمہارے لیے سابقہ امتوں کے احوال ہی نشان عبرت ہیں پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں یہ جو شعارہ کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بات ذکر کی تھی قادر الکلام دانشوروں اور شعارہ نے جس انداز میں اسلامی نظام کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کی تھی اور قرآن کا انکار کرتے تھے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ ان کے یہ شرمناک مکروح کردار بھی ہمیں ملوز خاطر رکھنے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اسی شاعری کرنے والوں میں بہت سارے عامال صالحہ اور ایمان کی پختگی اور اللہ کے ذکر سے سرشار دل رکھنے والے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں کہ جو اپنے ان کلمات کے ذریعے سے اور اپنے ان اشار کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی کبریائی بزرگی اور مسلمانوں کی مدد اور نصرت میں اپنے آپ کو مشغول اور مصروف رکھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہمارے سامنے بہت سارے مبارک نفوس سامنے آتے ہیں کہ جو اپنے اعتبار سے شعارات ہیں لیکن ان کی شاعری نے اسلام کو تقویت اور اسلام کو طاقت اور قوت اتا فرمائی اگلی صورت سورہ نمل ہے ترتیب کے اعتبار سے ستائیس و نمبر اور نزول کے اعتبار سے اٹھالیس و نمبر فورٹی ایٹھ نمبر پر یہ سورہ مبارک نازل ہوئی نمل اربی میں چونٹی کو کہتے ہیں اور اس سورہ مبارک میں اس چونٹی کی گفتگو کا تذکرہ ہے کہ جس گفتگو کو جناب سلیمان نے سماد فرمایا اور سماد کرنے کے بعد اس پر مسکر آئے تو اس واقعے کے سبب سے اس سورہ مبارک کو سورہ نمل بیان کیا گیا ہے ابتدا میں اللہ رب نے ایک دفعہ پھر قرآن کی صداقت کا تذکرہ بڑے اچھوتے اور بہت ہی نفیس اسلوب کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور پھر اس کے کے ساتھ یہاں بیان کیا ہے حضرت دعوت علیہ سلام جناب سلیمان علی سلام کے والد بزرگ بار ہیں ان دونوں کا اللہ رب نے بہت طاقت بہت قوت بہت 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 ملکیت بہت فہم و فراست اور بہت ہی زیادہ علمی اعتبار سے مقام اور رتبہ تا فرمایا تھا اس کا تذکرہ ہم صورت الانبیاء میں بھی کر چکے ہیں کہ کس طرح حضرت دعوت علی علی نے پہلے ایک فیصلہ فرمایا پھر اس فیصلے پر مزید بہتر فیصلہ آپ کے صاحبزاد جناب سلیمان علی علی نے فرمایا ہے تو ان دونوں پر اللہ رب نے جو انعامات اور جو برکتیں نازل فرمائی تھی اس کا تذکرہ یہاں ذکر فرمایا گیا ہے اور سعید حضرت سلیمان علی 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 حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر میلوں کا سفر تیہ کرواتا ہے تو فرمایا کہ یہ تمام چیزوں کی جو طاقت اور قدرت ہے یہ اللہ رب رب اپنی جانب سے اپنے بندے سلیمان علی 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 سلام کو توفہ عطا فرمائی اتنی طاقتوں کے ہونے کے باوجود یہاں اپنا کوئی کمال نہیں ہے اگر یہ سارے کے سارے میرے حکم کی تعمیل کے لئے سر جھکائے کھڑے ہیں اور میرے حکم کے تابع ہو کر ہر بات ماننے کو تیار کھڑے ہیں اور مجھے سماعت و بسارت کے اعتبار سے اگر مجھے ایک ملکہ عطا فرمایا ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں یہ میرے رب زلجلال کی توفیقات ہی کی برکات کا خوبصورت اظہار ہے پھر اس چونٹی کا تذکرہ اللہ رب علی نے فرمایا کہ جب حضرت سلمان اپنے ایک لشکر کے ساتھ ایک مقام سے گزر رہے ہیں تو وہاں ایک چونٹیوں کی بستی تھی اور اس بستی کے قریب سے جب گزرنے لگے مفسرین نے کہا کہ ابھی حضرت سلمان اس بستی سے تین میل کے فاصلے پر تھے اور اس چونٹی نے اپنے رفقہ اور قرب و جوار موجود دوسری چونٹیوں سے یہ کلام کیا کہ جناب یہاں سے بہت بڑا لشکر گزرنے والا ہے تو فورا اپنے گھروں میں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہ کہ انجانے میں سلمان علیہ السلام کا لشکر ہمیں پاؤں تلے روند نہ جائے یہ باتیں اس نے تین میل کی مسافت پر اس چونٹی نے اپنے احباب اور اپنے افراد کے درمیان کی لیکن جناب سلمان علیہ السلام نے اسے سن کر اس پر مسکرائے اور مسکرانے کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام رب زلجلال کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور وہاں پر بھی رب زلجلال کی تسبیح اور تقدیس بیان کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ پرندوں پر بھی آپ کو اللہ رب عزت نے حکمرانی عطا فرمائی تھی دربار لگتا تھا تو اس دربار میں ہر قسم کی مخلوقات جن جن پر وہ بادشاہ تھے وہ تمام وہاں موجود ہوتے تھے ایک دفعہ جب دربار لگا ہے تو وہاں پرندہ جس کا نام ہد ہد تھا وہ موجود نہیں پوچھا گیا کہ وہ کہاں ہے اور پھر اس کے بعد جب بلایا گیا تو پھر اس کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ اگر غیر موجود گی کا کوئی ریزن ویلید ہوا تو ٹھیک ہے ورنہ سزا بڑی سخت دی جائے تو پھر اس نے ہد ہد نے کہا کہ میں اس طرح سے ایک علاقے میں گیا ہوں اور میں نے وہاں ایک ملکہ دیکھی ہے یعنی ملکہ سبا کی جانب اشارہ کیا تخت بلقیس کا جو تذکرہ پھر ہم آگے یہاں کر رہے ہیں ملکہ سبا بلقیس جن کا نام ذکر کیا جاتا ہے فرمایا کہ میں ایسے علاقے میں گیا ہوں وہاں یہ چیزیں تھیں اس کا ایسا ایسا تخت ہے وہ وہاں بیٹھ کر حکمرانی کرتی ہے جب یہ ساری باتیں حضرت سلیمان کے سامنے کی گئیں تو جناب سلیمان نے اپنی مجلس میں موجود افراد سے یہ اس بات کی جانب اشارہ فرمایا کہ پھر یہ پیغام اس ملکہ تک بھی پہنچایا جائے کہ اللہ کے نبی کے پیغام کو قبول کرو تو دعوت دینے کے لیے جب وہاں جناب سلیمان کے حکم کی تکمیل کے لیے افراد گئے ہیں تو ملکہ سبا جو بلقیس ہے اس نے حضرت سلیمان سے ملقات کا ارادہ کیا اور جب ملقات کے لیے وہ وہاں سے روانہ ہوئی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی خبر پہنچی تو آپ نے اپنی مجلس میں موجود افراد سے یہ کہا کہ جب وہ ملکہ میرے دربار میں پہنچے تو اس کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں ہونا چاہیے کیا کوئی ایسی طاقت میری مجلس میں موجود کوئی فرد رکھتا ہے تو اس وقت وہاں موجود ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ اس نے یہ کہا کہ یہ جو مجلس جب تک برخواست نہیں ہوتی اس وقت کے درمیان میں اس تخت کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں تو حضرت سلمان نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے اچھا یہ بات کرنے والا کون تھا یہ ایک جن تھا اور یہ فرمایا گیا کہ جن تھا وہ تھا بڑا قوی ہے کل جسامت کے اعتبار سے بڑا مضبوط اور بڑی طاقت رکھنے والا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ مجلس کے برخواست ہونے سے پہلے میں لے کر آؤں گا بے شک میں اس کے لانے پر طاقت بھی رکھتا ہوں اور میں امانت دار ہوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل بھی کروں گا لیکن حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ مجلس کے برخواست ہونے سے پہلے لے کر آئے گا میں آپ کی پلک جھوکنے سے پہلے وہ تخت لا سکتا ہوں اور پھر بلکل اس نے وہ معاملہ کیا اور ملکہ سبا جو بلقیس تھی اس کا جو تخت لا کر حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا جناب سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے جو قیمتی ہیر جواہرات اس کے اردگر لگے ہوئے اس کی کچھ حیعت کو تبدیل کیا جائے اس میں کوئی تبدیل ہی رونوما کی جائے تاکہ جب وہ ملکہ یہاں پہنچے تو پھر ہم دیکھیں کہ آیا پہنچ گیا پھر یہاں یہ بات بھی ہمارے ملوز خاطر رہنی چاہیے کہ دیکھئے حضرت سلمان علیہ السلام کی مجلس میں موجود ایک فرد ایسا تھا کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا اس کی طاقت یہ تھی کہ اس نے پلک جبکنے میں میلوں دور کی مسافت سے وہ تخت جناب سلمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا اس سے ذرا سوال یہ اٹھتا ہے اور ذہن میں ایک عقیدت بھرا سوال یہ جنم لیتا ہے کہ یار سلمان کی مجلس میں بیٹھنے والے کی یہ شان اور طاقت ہے تو اس مجلس کے جو بانی ہیں جناب سلمان ان کا مقام اور عرفت کیا ہوگی ان کی طاقت اور قدرت کا عالم کیا ہوگا بات یہی نہیں ختم ہوتی ایک اور عقیدت بھرا سوال دوبارہ جنم لیتا ہے کہ اگر حضرت سلمان علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا تو سلمان علیہ السلام میراج کی شب جس امام کے پیچھے علیہ السلام کے مقام اور رفت کی مزید بلندیاں ہمارے ذہنوں میں اُبھرتی ہیں اور عقیدت اور احترام میں مزید اضافہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد جب وہ ملکہ وہاں آگئی تو یہاں یہ بیان کیا گیا کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے تالاب کے پانی پر ایک فرش بنوایا اور اس فرش کے پار پار نظر آتا ہو لیکن وہ تھا فرش اس پر جب ملکہ پاؤں رکھنے لگی تو اسے یہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ پانی ہے تو اس پانی کے نمی سے بچنے کے لیے اس نے اپنی جو ہے جو لباس تھا اسے اوپر کیا کہ کہیں وہ لباس جو ہے وہ فرش تھا اور جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ کتنا خوبصورت اور کتنا شاندار بنا ہوا ہے تو اس موقع پھر پھر اس نے یہ بات ذکر کی کہ کہنے لگی کہ بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا لیکن اب میں سلمان کی معیت میں اس اللہ کی فرما بردار ہو گئی ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے تو وہ ملکہ سبا جو بلقیس ہیں وہ جناب سلمان پر ایمان لے آئی تو اس پورے واقعے کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا اور اللہ رب رب سورہ مبارکہ میں ابتدا میں یہ تمام تذکرے جناب سلمان کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ کس طرح سے رب زلجلال نے انہیں طاقت اطا فرمائی ان کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو اللہ رب نے کتنا فیضی آپ فرمایا یہ یقیناً ہم سب کے لیے اللہ رب کی قدرت اور طاقت کو سمجھنے کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے اللہ رب ہمارے قلب و ذہن کو نصیحت کے لیے کھولے اور اپنی پاک بارگاہ کی معرفت ہمارا مقدر فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی